آپ سے مور اوکی اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے انمول سکرین پر مت لکھئے شو ہوتا ہے سب کو کچھ ایک پوائنٹس ہیں ابھی تک جتنے بھی چیپٹر سمجھ آپ کو پڑھا ہے کل کہو یا آج بھی جو پڑھائیں گے یا آگی بھی جو پڑھائیں گے اس میں کچھ ایک چیزیں like market کو اگر ہمیں trade کرنا ہے trade کر دیجئے اس میں دیکھنا کیا ہے اگر buying اور selling کرنے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو کر دیجئے اس میں دیکھنا کیا ہوتا ہے analyze analysis trade execute کرنے سے پہلے search research چھو کہتے ہیں price کی reading یہ ہوتا کیا ہے یہ سائی چیزیں کرنے کے بعد ہم لوگ کس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں scientifically کس پوائنٹ کو ہم لوگ خوش رہے ہیں یا کیا چیزیں find کرنے کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کوئی بھی کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ actually کرنا کیا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے دماغ میں clear ہی نہیں کہ ہم لوگ کیا کریں بس جو بتا دیا گیا ہے بس بول دیا گیا ہے بس دوڑتے چلے جا رہے ہیں دماغ میں وہ picture clear ہے کہ ہم search کیا کرنا چاہ رہے ہیں کونسی چیز ہے جس کے دروح trade کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں مارکیٹ دیکھیں کوئی بھی ایک trader objectively ہم صرف ایک trader کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایک trader مارکیٹ میں ایک صحیح price ڈھونڈنا چاہتا ہے اس price کو normally آپ level بھی بولتے ہو آپ price بھی بولتے ہو دونوں ہی points کھولے جاتے ہیں کس level پر buy کرنا ہے بہت سے لوگ ہم بولتے ہیں level نہیں وہ بولتے ہیں price ہمیں کس بھاو میں کھریدنا ہے کس price میں کھریدنا ہے یہ دونوں points کھولے جائیں گے اب ہوتا کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھاو کس بھاو میں ہمیں کھریدنا ہے یا پھر کسے point پر ہمیں کھریدنا ہوگا مانمول ہمیں کھریدنا ہے ٹھیک اب دیکھیں اوکی اوکی ٹھیک ہے سمجھ کر اب جب ہم لوگ مان رہے کہ ہمیں کیا فائنڈ کرنا یہ چیز اپنی دماغ میں بیٹھا لیجئے کسی بھی طرح کا کوئی magic یہ ہوتا نہیں یہ ہمارے من کی دھاڑنا ہوتی ایک طرح سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو ہم لوگ فائنڈ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا جس سے یہ سامنے والا ٹریٹ کر رہا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں ایکچلی وہ چیز کیا ہوتی ہے آپ لوگ کو تھوڑا سا اپنا دماغ لگانا ہوگا مارکیٹ کے اندر ایک صحیح پوائنٹ فائنڈ کر ہوگا ٹائپ آف ٹریڈ ٹائپ آف ٹریڈرز ٹائپ آف سیک آل ٹائپ آف میتھ سکتے ہوگا ترہ 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 پوائنٹ ہیں جس کو کی پوائنٹ آف مان کر کے آپ اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہوگا ہم لوگ نے ڈیارواز باکس کے بارے میں ڈسکیشن کیا تھا بیسیکلی وہ ڈیارواز باکس یا پھر نیچرل نمبر کے اوپر ڈسکیشن کرتے تھے جن پوائنٹ پر ڈیارواز گین کی ترہ کام نہیں کرتے تھے لیکن جب ڈیارواز کام کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی تو ان لیول پر 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 آتا ہوگا جن لیول پر آپ کے گین لیول ساتھ تھے کلیر کرتے دیکھیں چیز کو ایک گین لیول راؤنڈ نمبر ہم لوگ مال لیتے ہے اب اگر ڈیارواز وہ کیا بولتا ہے کہ پرائز اس طرح سے آپ کا ایک رینج میں کنسولیڈیٹ کرے گا اس کے بعد میں بریک آوٹ ہو جائے گا وہ بریک آوٹ کچھ اس طرح کا ہوگا اب جب ڈیارواز کے ایک آرڈنگ پرائز کے لیکن پرائز تو وہی ہے نا ایسا تو ہے کہ گین کے لیے 200 نمبر ہی نہیں آتا ہے مرلہ 200 روپے کا پرائز ہوتا ہی نہیں سیم پرائز کو گین بھی ٹیٹ کر رہا سیم پرائز کو ڈیارواز بھی ٹیٹ کر رہے لیکن دونوں کے میتھڈ سے لگ اسی بتانے جیسے کی تین بار ہو چاہیے یہاں پر آپ لوگ ٹائیم فریم رکھنا ون آور کا ٹھیک ہے ون آور کے ٹائیم فریم پر ایک لیول فائن کرو ایک لیول فائن کرو کہ پرائز اپ ڈاون اپ ڈاون بہت سیمپل کلیر کٹ آپ کو سپورٹ لیتا ہوا پر دیکھے بہت سیمپل دھوننے میں مشکل ہوگی لیکن اس طرح کے پرائز ایکشن آپ دیکھنے کو ملیں گے بہت سیمپل اس طرح سے بلکل ایسا نہیں دیکھئے ایک دو کینڈل اس طرح سے ہو سکتی یہاں تک لیکن ایک لیول ایک لائن ایسی ہوگی جو وہاں بہت کلیر کٹ دیکھے گا کہ سپورٹ لیا جا رہا ہے اگر سپورٹ لیا جا رہا تو کیا ہم لوگ یہاں پر ٹریڈ نہیں ایک سکتے کوئی ایک پرائز ہے یہ والا پرائز ہمارا بار بار اپنے اس پوائنٹ پر آ رہا اور رکھ جا رہا پھر سے نیچے کی طرف یہ اب یہاں تک آیا پرائز اور یہاں پر مارکٹ کلوز ہو گئی نیکس مارکٹ نے کیا کیا کہ ہم لوگوں کو جو اپننگ دی ہے وہ ہمارے ان والے لیولز کے اوپر میں جا کر کہ اپنی اپننگ دی کہاں اس ایک جگہ پر کیا ہم مان سکتے کہ پرائز جنریٹ ہوئی ہیں اور پرائز ہمارا ہمارے لیول کے اوپر ہے اب یہاں پر گلتی کیا ہوتی ہے کہ پرائز میں ہم دیکھ رہے ہے یہ والے لیول ایمپورٹنٹ ہے لیکن جب ٹریٹ کرنے کی باری آتی تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہم اس کو دیکھتے نہیں پرائز اس لیول پر مل رہ ہے بہت اگرسیو بن رہی ہے بائی ہو جاتا ہے یا پھر گیر رہی مارکٹ تو گیرا دیتے ہیں مطلب شورٹ کر دیتے ہم ویٹ نہیں کرتے کہ پرائز میں اگر کنسولیڈیشن اس واری لیول سے ہو رہا ہے تو ہم بھی ہمارا اس لیول کے ساتھ ایک سنائپر کترے کام کرنا مارکٹ کیا رہا ہے یہ چیز یاد رکھئے گا ون آور کا ٹائم فریم آپ کو رکھ نا ہے ون آور کے ٹائم فریم ہے بہت سیمپل مطلب جہاں پر بھی آپ کو دیماغ لگانا پڑے نا یہ لیول س فائن کرنے میں صحیح نہیں غلط ہے بہت clear cut دیکھ جائے گا آپ کو نہیں آئی 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 یہ جس جو گیم ہے نا یہ common sense کا ہے دیکھ کوئی stalk open کرتے ہیں آئی 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 یہ کچھ ایک levels ہیں یہ ویلے points آئی آئی ٹائم فریم پر یہ already drawn ہے ہمیں دیکھنا ہے بہت clear cut ہمارے in levels سے market جب reverse مارے یا 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 اس کے بعد میں اس جگہ پر ضروری نہیں کی price اوپر نکل گیا تو buy ہی کب ہوگا ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا price سسٹین کر پا رہا ہے سسٹین کر دوسری لینگویج میں اس کو بولتے ہیں کہ price یہاں پر close ہو جانے کے بعد میں کیا اپنی candles کے highs break کر رہا ہے مطلب swing کو break کر رہا نہیں یہ دوسری چیز ہوگئے اب ہمیں یہاں پر آنا ہی نہیں یہ دوسری چیز ہوگئے price ہمارے ان levels پر جانے کے بعد میں دیکھ یہاں سے کتنے بڑے اس کے اندر آپ کو ریجیکشن دیکھنے ملیں گے price کے اندر یہ سے دیکھ ریجیکشن آئے و پیس ہمارا نیچے کی طرف گیرا ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی جیسے آور لی ہے بہت سیمپل ایک لائن آپ کو ڈراؤ کرنی جہاں پر پیس آپ کو سیمپل ایک سپورٹ یا پھر ریزسٹنس لیتا ہوا مارکٹ وہاں پر دکھائی پڑی ساری لیول سٹو کرتی چھے یہ دیکھیں پورا ون آور کے ٹائم فریم پر جتنا ایزی جتنا آسان دیکھے گا اتنا ہی ایزی ہو کوئی 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 اس کے اندر آپ کو اپنا دماغ زیادہ نہیں لگانا دیکھنے سیمپل کہ آپ دیکھنے سی مارکٹ یہاں پر سپورٹ لے رہے اور اچھا خاصا یہاں پر ریجیکشن ریٹریس میں ہم لوگ کو دیکھ رہی ہے آپ لیول مہا کرو کرنے کے لئے کیونکہ یہ لیول اتنا سٹراؤگ ہوتا ہے نا اتنا سٹراؤگ لیول ہوگا کہ پرائز میں بہت بار آپ دیکھیں کہ یہاں سے پرائز یا تو گب اپ یا گب ڈاؤ کیونکہ بھی ٹریڈ اگزیکیوٹ نہیں کرنا اس لئے ہم آپ سے نہیں کہیں کہ اس لیول پر آنے کا ویٹ کرو اور جہاں سی آپ کام کیا ہوگا اس پورے ویک میں کل جو چیز ہم نے لیول کے پاس سی پرائز کے کیا موویمنٹ آتے یاد نیم شروعات ابھی تک ہم لگ lást لیول بات کرتے رہے کہ بس میرا کام یہ ह کہ جو لیول ہم کر رہے نا ان لیول پر مارکیٹ کی مووویمنٹ کیا ہوگا یہ آپ کا ہوریزونٹل بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کا ٹرینڈ میں بھی ہو سکتا ہے ایک طرح سے ٹرینڈ ڈائیں یہ وہاں مومنٹ ضروری نہیں ہے مطلب یہ ضرور ڈائس سسٹین مطلب کیا ہے سر سسٹینٹ کیا ہے سر واپس بتائیے سنانشو مائی کنوٹ کی شکنا سنانشو مائی کنوٹ کی شکنا ڈائس سنانشو مائی کنوٹ کی شکنا ڈائس سنانشو مائی کچھ سنانشو مائی کس ترہیز سسٹینٹ کیا سسٹینٹ بریک آؤٹ ہو جانے کے بعد بریک آؤٹ ہو جانے کے بعد بریک آؤٹ ہو جو اپنے وان آور لائن سا جو بھی بلوک کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے اس کو سکتنگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد مطلب کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ تھوڑا ذکی ہے آدیت جلدوازی مت کیجئے اب کوئی آرڈر بغیر ایکزیکیوٹ نہیں کرنا ہم لوگوں کو ہم نہیں جا رہے ہیں آپ کو جانا ہے پانسٹ میں جاؤ جیسے دیکھنے ایکزیکیوٹ کرو ایک بار میں ایک چیز نہیں ہم بتانے جا رہے ہیں کیسے آرڈر ایکزیکیوٹ ہوگا نہیں بتائیں ابھی جو چیزیں بتا رہے ہیں اس میں تو بھی اس طرح کی کنفیوزن ہے یہ سمجھ بھی آگیا جو بھی ہم نے بتایا ہے پانچ ویٹ پہ جا کر کے آپ کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے سسٹین کرنے کا مطلب یہاں پر ابھی جو ہم نے دکھایا تھا کہ پرائز ہمارا ایک لیول پر سپورٹ لے رہا ہے کل یاد ہوگا ایک چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی تین بار پرائز ہمارا ایک لیول پر سپورٹ لے دو یاد تین بار اسکو بولتے ہیں پرائز کا سسٹین ہونا پرائز کا سسٹین ہونا یہ ایک لیول ہے اوپر کی طرف گیا پرائز پھر دوبارہ آئے ہی نہیں پھر نہیں آیا دوبارہ یہ اوپر ہی اوپر سے نکل گیا یہاں پر جو سسٹین ہوگا اس والے کوئنٹ پر سسٹین نہیں ہوا یہ یہاں سے اوپر چلا گیا کم سے کم دو یاد تین بار utz ہمارا ہمارے لیو پر ترچ ہکر کہ اس سسمت کر کے اپسیٹ کی طرف ہو تو ہم اس لیول کو بولتے ہیں کہ اس کے اوپر میرا sónenz konkverse کو ہمارا ہے کہ ایک اوپر کی دشاہ میں ہیں یہاں سے سیدھے نیچے گر جائے تو یہ تو�이ہاں پر دیکھیں کسی طرح سے سسسٹین نہیں ہوا particular جس اس جگہ پر اس لیول پر آ کر کے therapist میرا سائج بھی ہوا اس کو بولتے ہیں سسٹین ہونا رک جانا پرائز کا ایک جگہ پر ایک ہی لیول کو بار بار ٹیسٹ کرنا اس کو ری ٹیسٹ کرنا ایک کوئی اور سٹوک لیتے ہیں اہہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ ہے نا ون آور ٹائم فریم اپنا اور پوری طرح سے دیکھیں یہاں پر یہ ایک لیول ہم نے درو کر لیا اپنا یہ ایک لیول اپنا درو کر لیا ایک دو تین یا چار دن کا یہ پورا پرائز موکمینٹ ہے اب دیکھیں پرائز کس طرح سے ہمارے اس لیول کے اوپر سپورٹ لے رہا ہے سمجھ رہے ہیں دیکھیں ایک طرح سے ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو ٹرینڈ کرنا ہو سکتا ہے جس پوائنٹ آفیو سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ پوائنٹ آفیو ڈیولپ کرنے میں تھوڑا سمیبی سمجھ لگ جائے جب ہم آپ سے بول رہے ہیں کہ دیکھیں پرائز کسے سسٹین کر رہا تو کنفیوز ہوئے نا کہ سسٹین ہونا کیا ہے یہی چیز کہ جب ہم آپ سے بول رہے ہیں کہ پرائز دیکھیں کس طرح سے رکا ہے یہاں پر یہاں پر ہماری ان والی لائنز کی کیا ایک طرح سے امپورٹنس ہوگی کس طرح سے یہاں پر ہم لوگ کے پرائز کو جج کرنا ہوگا ایک طرح سے دیکھیں پرائزیں سپورٹ لیا بریک آؤٹ اور تب سے پرائز امارا نیچے ہی ہے کس طرح سے ان لیولز نے لیول کا ریسپیکٹ کیا ہے ہمارا جس بھی لیول پر پرائز ہو جیسے یہ ایک لیول ہے اگر اس کے اوپر ہمارا پرائز بار بار روک رہا ہے پھر سے اپ سائٹ کی طرف جانا اور پھر سے روک جانا پھر سے اپ سائٹ کی طرف جانا اور پھر سے روک جانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر کچھ آرڈرز ہیں جو کی بائنگ کی آرڈرز ہیں جب تک 380 روبے پر بائنگ کی آرڈر ایگزیکیوٹ نہیں ہو جائیں گے پوری طرح سے جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہو جائیں گے آپ کو نیچے کی طرف دیکھے گا ہی نے جب زیادہ اوپن انٹریسٹ یہاں پر ہو گئے پھر جب جزتہ بارڈر لگے ہو تھے تو نیچے کی طرف جائے گا نہیں جب پریز نہیں جا تا تو کیا کرتا ہے نا ایک ہی لیول سے آپ کو بار بار یہاں کی طرف آئے پھر اوپر چلا گئے پھر آئے فرارڈر ایکزیکیوٹ ہوئے پھر آئے فرارڈر ایکزیکیوٹ ہوئے پھر سارا آرڈرز فل ہو گئے اب دیکھنا ہوگا یہ کہ پرائز نے جہاں سے سپورٹ لیے تھے اس کے نیچے کے مویمنٹ کیا ہوتے ہیں یا پھر یہیں سے اپ سیٹ کے مویمنٹ کیا ہوتے ہیں دیکھنا اب جسٹ اپوزٹ ہو سکتا ہے کہ پرائز ڈاؤن کے سپورٹس کو دکھاتے ہوئے ایسے ایسے سپورٹ دکھاتے ہوئے پرائز اوپر نکل جائے لیکن اس کے جسٹ اپوزٹ اپنا ایک view بنا کر کے رکھنا کہ پرائز جن لیول سے سپورٹ لے رہا ہے نا وہاں کی سپورٹ اگر برک ہوتے ہیں تو موو دیکھ جائے گا آپ کو وپرو ہو گیا ہندوستان ایرونوٹس یہ والے پینٹس یہ والے پینٹس یہ پوری طرح سے ایک ٹرینڈ میں نہیں ہے پیس نہیں یہ پوری طرح سے اس میں مطلب زون میں نہیں ہے ایک کام کرنا ہندوستان ایرونوٹس کا یہ والے جو لیول ہے نا اس کو ما کر کے رکھ لی جائے گا یہاں کے جو اپنی پوائنٹس ہے یہ والے لیول ما کر کے رکھ لی جائے گا دیکھئے گا پرائز اوپر کی طرف اس میں بریک آؤٹ دیا ہے نا یہ والے لیول وولمز بھی ٹھیک تھا کی ہیں 5 مینٹس میں بریک آؤٹ آیا ہے ریزیسٹنس اس کو ڈراؤ کر کے رکھ لی جائے گا دیکھئے گا منڈے کو کیا ہوتا ہے اس کو ہم بھی دیکھیں گے ہندوستان ایرونوٹس کو اچھی جگہ پر ہے سمجھ پا رہے ہیں کیا موویمنٹ ہے کس طرح سے ہو رہا ہے آپ 30 مینٹس ہو گیا دیکھئے ایک ہی لیول پرپرائز آپ کا کتنی بار آیا ہے جب بھی دیکھیں بلکل سیمپل اور کلیر کٹ آپ کو دیکھنا چاہیے ہندوستان ایرونوٹس ہو گیا کتنا سیمپل دیکھا سرچ کرنے میں سمجھ ہو سکتا ہے کہ لگ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملے گا نہیں کتنے سیمپل سیمپل سے ہیں دیکھنے سے لگ رہا ہے اس کے بعد میں بینک نیفتھی دیکھیں بلکل کلیر کٹ دیکھے گا اگر کلیر کٹ نہیں دیکھ رہا نا ترانت اس کو اگنور کیجئے یہ دیکھیں دیکھ پا رہے ہیں بلکل کلیر کٹ ایک پرائز ہے جہاں پر ہمارا بار بار ایک لیول ہے جہاں پر پرائز جا کر کے بار بار میں سپورٹ لے رہا ہے دیکھنے کی جگہ کیا ہوگی اپوزیٹ اچھا ہم کیوں بول رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیتا ہے سن ٹی وی سن ٹی وی دیکھتے ہیں سن ٹی وی کا مان سکتے ہیں سن ٹی وی کا مان سکتے ہیں سن ٹی وی کا مان سکتے ہیں یہ ہے ایک بریک آؤٹ یہ ہے ایک بریک آؤٹ بہت سیمپل میں رکھنا ہے کوئی بھی چارٹ اگر آپ کو لگے اس میں بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پر چھوڑ دیئے ہٹائیے دوسری چارٹ پر آئیے بہت سٹوک ملیں گے ملا دیئے جائے گا تو دو سو سے اوپر ڈھائی سو سٹوک آپ کے پاس ہو جائیں گے ڈھائی سو میں سے ضرور آپ کو پانچ سٹوک ایسے مل جائیں گے جو اس طرح سے لیول سپنا ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس طرح سے لیول کو بہت کرنا ہے بنا لیجئے اس کو کچھ نہیں کرنا سمپل لیول کو ابھی میں کیا بتا رہے آپ کو کہ اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہی کیوں دیکھنا ہے دیکھیں یہ ایک اپوزیٹ ڈیریکشن ہے یہاں پر ٹائز مارا سپورٹ لے رہا ہے اس کے بعد میں اگر اوپر کی دشاں میں جاتا ہے تو یہ کچھ ریسٹنس ہے یہاں تک ٹائز کے اندر ایک ریجیکشن مل سکتا ہے اس ایک جگہ سے یہاں سے اور اگر نیچے کی طرف گرتا تو یہ دیکھیں پوری جگہ کھالی پڑی ہے ہماری یہاں پر موومنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہم آپ کو ایک پوائنٹ بتاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کتنی جگہ کھالی پڑی ہے ہماری یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور اوپر دیکھیں یہاں سے اگر پر اس کو اپ سائٹ کی طرف جانا ہے یہاں سے اگر اس کو اپ سائٹ کی طرف جانا ہے تو کتنے لیولز ہیں مطلب اس کو اس کو اس کو سب کو فیل اپ کرتے ہو سب کے بریک آؤٹ کرتے ہو اوپر کی طرف جانا اور اگر یہاں پر لیولز نہیں ہیں لیولز کہاں پر نہیں ہو سکتے ایک آپ کے جہاں پر پرائز کا موومنٹ نہیں ہوا ہوتا ہے اپوزیٹ ڈیریکشن مطلب ایک لیول سے پرائز بار پر نیچے کی طرف گر ہے جیسے یہاں پر دیکھیں ایک لیول سے بار پرائز سپورٹ لے کر کی طرف جا رہا ہے ویسے ہی ڈاؤن سیٹ کے جب موومنٹ ہوتا ہے دیکھیں کتنا سارے لیول ایریا ہمارا خالی پڑا ہوا ہے کتنے دن سے ٹونٹی ایٹھ کے بعد سے اس لیول پر پرائز آیا ہی نہیں ہے گرنے دیجئے اس کو ویٹ کیجئے اوپر زانے سے اچھا ہے کہ اگر یہ نیچے کی طرف اگر گرتا ہے تو موومنٹ آپ کو اچھے مل جائے اپوزیٹ ڈیریکشن دیکھا کر یہ صرف یہی ریزن ہوتا ہے بہت بار یہی ریزن ہوتا ہے کہ جب ہم آپ بولتے ہیں کہ صرف اور صرف اس میں سیلنگ دیکھو بائنگ مت دیکھو جب ہم کہتے ہیں سیلنگ دیکھو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ وہ بائنگ ہوتا ہی سوری جب ہم آپ سے بولنے کہ سیلنگ ہی دیکھئے تو ضروری نہیں وہ سیل ہی ہو جاتا ہو بہت بار بائنگ ہو جاتا ہے ہم نے ایک ہی سٹاک دیا تھا کوٹک مہندرہ بہنگ ہم نے کہا بائنگ ہوا نہیں بھائی وہ سیل ہو گیا ہو سکتا ہے سیل لیکن اگر بائنگ ہوتا نا تو مومنٹ اچھا ملتا اسی طرح سے اپوزیٹ ڈیریکشن دیکھو بائی ہونے کو کیا بائی تو ہو ہی سکتا ہے لیکن اگر گیرا تو مومنٹ اچھا مل جائے آج ہو سمجھ میں آیا ہوگا جو چیز ہم سمجھا رہا دیکھئے بجاز فنس بجاز فنس اچھا یہ دیکھئے ہو گیا ایک ہی لیول جہاں سے یہاں سے نیچے یہاں پر ہو کیا سکتا ہے اگر آپ کو اپوزیٹ ڈیریکشن دیکھنا تو مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پر ہم بائنگ دیکھیں گے اگر بائی ہوتا ہے تو مومنٹ اچھا ملتا جائے گر گیا گرنے دیجئے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے ہمارے لیول کے اوپر ہماری پیکٹیس اس جگہ سے پرائیس کے مومنٹ کیا ہو رہے ہیں بائنگ سیلنگ تو دور ہے بھی اس جگہ سے یہ جو لیول ایڈنٹیفائی کرنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس جگہ سے پرائیس کے اندر مومنٹ کیا ہوتا ہے آپ یقین مانو ہم سچ بول رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ صرف اسی ایک سسٹم پر نیکس ویک لگ کر کے محنت کر لو ون ڈے میں فائیو چارٹ اگر مارکنگ کرنے کو ہم آپ سے بولیں گے اگر مارکنگ کر کے سب ہی لوگ ہمیں شیئر کی جائے گا سب ہی لوگ ٹیلی گرام پر شیئر کرتی جائے گا ووٹسپ پر شیئر کی جائے گا ٹیلی گرام پر شیئر کرتی جائے گا لیکن بہت کلیئر کٹ ہونا چاہیے بہت سارے سٹوک سے ڈہائیسو سٹوک ہم نے بولا نا ڈہائیسو سٹوک ہے فیچر آن اپشنس میں نفٹی سے باہر نکل جائے مطلب نفٹی سے باہر ایک دن میں پانچ چارٹ مار کر کے دیکھیں اور پانچوں میں دیکھیں مومنٹ کس طرح کی ہو رہا ہے اور سب ہی لوگ یہ پانچ چارٹ مار کر کے میں شیئر کیجئے بہت دن تک ہم نے اس سسٹم کی اوپر پیکٹس کیا ہے بہت دن تک ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے نا ایک اپوزیٹ ڈیریکشن جہاں پر پریس کا مومنٹ نہیں ہوا ہوتا ہے کافی دن سے ہمیں وہی مومنٹ ایک سمجھ میں آتا ہے یہ ہے نا جہاں پر پریس کا مومنٹ نہیں ہوا ہے اپوزیٹ ڈیریکشن مومنٹ آپ کو اچھا نہیں جگہ دکھیں یہ چیز یاد رکھیں شریم ہاں ون آور میں ہی سوری اچھا ہی تو ہم تھٹی منٹ میں آگا ہے ون آور میں ہی کرنا ہے ون آور میں ہی کرو گے ون آور میں ہی کرو گے ون آور میں ہی کرو گے ساری مارکنگ اس کے بعد 5 منٹ میں آ جائیے 5 منٹ میں مومنٹ دیکھ لینے اتنا سا کام کرنا چلی نیکسٹ ویک کے لئے دو ہومورک ہوگے آپ کے پاس جو کل بتائے تین بار ریٹریسمنٹ ایک ہی پوائنٹ سے اور دوسرا ون آور اتنا سا کام کریے اور نیکسٹ ویک ہم لوگ پھر اپنے سیدھے سیدھے اپنے سیلیبس کے اندر انٹر کریں اوکی تھانکیو سبھی لوگوں کو اور ہومورک سب لوگ کمپلیٹ کر کے ہمیں واتسو اور ٹیلیگرام کے اوپر شیئر کر دی جائے چلی نیکسٹ ویک ہم لوگ ملتے ہیں تھانکس گوڈ نائٹ نیکسٹ ہی پاک